نمسکر سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے لائف فون انکارکرم ہیلو کسان میں میں ہوں نیتا سنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوموار سے شکروار ہر شام چھ بجے کھیتی کسانی سے جڑے الگ الگ وشیوں پر ہم چرچہ کرتے ہیں اور آپ بھی اس کارکرم کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہمارے آج کے وشیے سے جڑا کوئی سوال ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود رہیں گے دو خاص مہمان تو آئیے آپ کو بتا دیں آج کے ہمارے وشیے کون سے ہیں جن پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو آج کا ہمارا وشیے ہے بسند کالین گنے کی کھیتی اور دوسرا وشیے ہے ٹماٹر کی روپائی اور سم سامائک کاری ان دونوں ہی وشیوں پر آج ہم چرچہ کریں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر ہم آپ کو بتا دیں ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک تین شونے چھے شونے اور دوسرا نمبر ہے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک تین شونے چھے ایک یہ دونوں ٹول فری نمبر ہیں آپ بے جی جک ہمیں کال کر سکتے ہیں آئیں اب آپ کا پریچے کرا دیں ہمارے آج کے دونوں مہمانوں سے جو کی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ششکانت پانڈے جو کی پردھان ویگیانک ایوم ادھیاکش ہیں آئی سی اے آر گھنیا پرشنن سنستان کرنال ہریانہ سے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انتھ کمار ویگیانک ادھیان کرشی ویگیان کندر مرادنگر گازی آباد اتھر پردیش سے آپ دونوں کا ہی سٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گنے کی آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر پانڈے کی اگر گنے کی بات کریں تو کیا سمیں ہوتا ہے اگر ہم بسند کالین گنے کی بات کریں تو روپائی کا کیا سمیں صحیح ہوتا ہے بسند کالین گنے کی روپائی کا سمیں اپیوکت سمیں پندرہ پھروری سے پندرہ مارچ انوسنسیت ہے پرونت اس بار موسم نے کروٹ لیا ہے بے موسم برسات ہو رہی ہے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے ہمارے کسان بھائی کھیت کی تیاری نہیں کر پا رہے ہیں گنے کی روپائی سے پہلے کھیت کی تیاری کی جاتی تھی وہ کسان بھائی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے گنے کی بیجائی میں کافی دیری ہو رہی ہے پھر بھی ابھی اس میں سمیں لگے گا آٹھ سے دس دنوں میں اتر پردیش پنجاب ہریانہ کے ویبین چھتروں میں باریس ہوئی ہے جس کے چلتے ابھی دس دن کا سمیں اور لگے گا لیکن انمان اور بھوشبانی ایسی ہے کہ پھر چھبیش تاریک کو پنہ برسات ہے تو ایسے میں نشطیت روپ سے گنے کی فسل کو کی بیجائی یا روپائی دیر سے ہونے سے تھوڑا نقصان ہونے کی سمبھاؤنا ہے جی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں بسند کالین گنے کی کھیتی پر ایک ریپورٹ یہ سمیں بسند کالین گنے کی بوائی کے لیے صحیح ہے اس موسم میں کسان گنے کی اُننت بوائی کر سکتے ہیں کسان بوائی کے لیے اپنے شیکتر کے حساب سے گنے کی قسمیں چنیں ساتھ ہی بوائی کے لیے اُننت بیجوں کا چناف کریں بوائی کرنے سے پہلی کسان اگر کھیتوں کو اچھے سے تیار کریں گے اور سبھی ضروری باتوں کا دھیان رکھیں گے تو نشطیت طور پر اچھی پیداوار لے سکیں گے کھیت کی پہلی گہری جتائی مٹی پلٹنے والے حل سے کریں اس کے بعد تین چار جتائی ہیرو یا کلٹیویٹر سے کریں ہر جتائی کے بعد پاٹا ضرور لگائے جس سے مٹی نم اور بھر بھری ہو جائے گی کھیت میں نمی کے لیے بوائی سے پہلے سیچائی کریں کھیت کی تیاری کے دوران شروع میں صرف نالیاں کھو دے باقی سبھی کام جیسے بیج گناہ کٹنا اُرورگوں کا چھڑکا اور گڑی میں مٹی بھرائی آدی کٹر پلانٹر سے کریں اور آئیے اب بات کرتے ہیں ٹماتر کی کھیتی کی اس سمیے پر کس طرح سے رکھ رکھاو کرنا چاہیے کیا کام کرنے چاہیے جاننے کیلئے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمار سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کمار کھیتی کی بات کرے گا ٹماتر کی کھیتی کی تو اس سمیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس بار بارش سمیں سمیں پہ ہوتی رہی ہے جن کسان بھائیوں نے ٹماتر کی سمیں سے روپائی کر دی تھی تو اس سمیں اب ہمارے کسان اس بار ورسہ زیادہ ہونے کے کارن خرپتوار زیادہ آگے ہیں تو اس سمیں خرپی سے خرپتوار نکال دیں سب سے پہلی سمجھا تو یہ ہے دوسرا یہ ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پھر دوبارے سے بارش ہونے کی شمبھاونا ہے تو جل نکاز کی ویوستہ اچھے سے کر لیں کیونکہ اگر ہم جل نکاز کی ویوستہ نہیں کر پائیں گے تو ہماری ٹماتر کی فصل میں زیادہ نقصان ہونے کی آف سکتا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے کھیتوں میں جل نکاز کی اچھیت ویوستہ بنا لیں ساتھی ساتھ اب ہمارے جو کسان بھائیوں نے جنہوں نے پندرہ فروری سے پہلے ٹرانسپرانڈنگ کر دی تھی تو وہ کسان بھائی ایک ٹوپ ڈریسنگ کے روپ میں جو ہے نائٹروجن کی ماترہ جو ہے اس سمیں ٹوپ ڈریسنگ کے روپ میں دے دوسرا اگر جو ٹوپ ڈریسنگ میں نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو پوائنٹ چار سے لے کے دس املاو چھ پرسنٹ یوریا کا اسپری ہمارے کسان بھائی اپنی فصل میں اسپری کریں اور اس کے دس دن بعد ایک اسپری یوریا کا اور کریں اس سے ہمارے کسانوں کو فصل اچھی ہو جائے گی تو یہ سمیں اب جو چل رہا ہے اس میں یہ کارے ہمیں کرنے کیا ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ٹرانسپرانڈ کی روپ آئی اور سمسمائے کارے پر ایک ریپورٹ اس سمیں کرش میں کارلین ٹماٹر کے پودھوں کی روپائی کی جا سکتی ہے پودھے میں جب جار سے چھے پتیاں آ جائے یا اونچائی 20 سے 25 سینٹی میٹر ہو جائے تب روپائی کرنی چاہیے روپائی کرنے سے پہلے کھیتوں کو اچھی طرح تیار کر لینا چاہیے روپائی کرتے سمیں پودھ سے پودھ کی دوری 45 سینٹی میٹر اور کتار سے کتار کی دوری 60 سینٹی میٹر رکھے وہیں سیچائی کی بات کرے تو روپائی کی ترند بات پہلی سیچائی کرے اور پھر فصل کی ضرورت کے حساب سے 6 سے 8 دن کے انترال پر سیچائی کرنی چاہیے بہتر پیداوار کیلئے خرپتوار نیانترن کے روپائی کے ترند بات سٹومپ دوا کی 0,5 لیٹر ماترہ کا چھڑکاو کرے ساتھی سمیں سمیں پر نیرائی گڑائی کر کے خرپتوار نکال دے رہے اس کے علاوہ ٹاماتر کی فصل میں پھل چھے دک کیٹ کے حملے کی آشنکار رہتی ہے اس سے بچاو کیلئے سپائنو سیٹ دوا کی 2 ملی لیٹر ماترہ کو 10 لیٹر پانی میں ملا کر پربھاوی جگہ میں چھڑکاو کرے تو چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر پانڈے سے ڈاکٹر پانڈے آپ سے جانا چاہیں گے کئی لوگ ابھی گننے کی بوائی کرنے والے ہیں تو اگر کس طرح سے بیج کا چناؤ کیا جائے کن باتوں کا دھیان رکھا جائے یہ بتائیے کسان بھائیوں کو میع سلا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی کھیت ان کا کافی گیلا ہے جب بیجائی کریں گے اس سمیہ کھیت تھوڑا بھرورہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ بہت گیلے کھیت میں لگا دیں اگر پانی کھیت سے نہیں نکلتا ہے تو گیلے کھیت میں بھی گنہ لگایا جا سکتا ہے لیکن بیج کا چناؤ بیج کا چناؤ میں ساودھانی کی یہ بات ہوتی ہے کہ پیڑی فسل سے گنے کا بیج کبھی بھی نہیں لیتے ہیں جو مین فسل ہوتی ہے مرہن کراپ ہوتی ہے اس سے گنے کا بیج لیتے ہیں اور گنے کے بیج کے چناؤ میں دھیان یہ دینے کی بات ہے گنے کی کٹائی جڑ سے کریں اور پورانے دو تیہائی بھاگ کو گنے کے دو تیہائی بھاگ کے نچلے حصے کو چینی مل میں بھیج دیں اوپر کے بھاگ کا بیجائی کے لیے کام میں لائیں اور اپنے مزدوروں کو یا سویم کشان بھائیوں کو گنے کی چھلائی کرتے سمجھیا دھیان دینا چاہیے کہ اوپر سے اوپر اگولے کی جتنی پوریاں دیکھتی ہوں اوپر تک سفائی کرنی چاہیے کوئی سرمک یا اپنے سویم کسی کچیا سے یا ہنسیا سے پتیوں کو نہ اتاریں پتیوں کو ہاتھ سے اتاریں اوپر تک اتاریں اور نیچے کا جو بھاگ ہے دو تیہائی بھاگ اس کو بیج کے روپ میں نہ لیں گنے کی بیج کی کٹائی کرتے سمجھ کوشش کریں ایک آنکھ یا دو آنکھ کا بیج ٹکڑا کٹیں اور اگر بیچ میں کوئی آنکھ جو ٹھیک نہیں ہے ڈیمیج آنکھ ہے اس کو ہٹا دیں کسی بھی پوری میں اگر کیٹ لگا ہے گنے کی پوری لال ہے تو ایسے گنے کا بیج کے لیے چوراؤ نہیں کرنا چاہیے جی تو ان باتوں کا دھیان رکھیں جب آپ گنے کی بھوایی کریں ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں سدھیشور نے کال کیا ہے مہاراشتر سے سدھیشور پوچھئے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیا ہے آپ کا سوال ہلو جی پوچھئے سدھیشور جی پوچھئے سدھیشور اگر آپ اپنی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں گے تو ہم آپ کی بات ٹھیک سے سن پائیں گے لگتا ہے کہ فون کٹ گیا ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر کمار جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور آگے بھی ہو سکتی ہے تو ایسے بھی کیا کچھ بیماریوں کا بھی ڈر رہتا ہے ٹامٹر کو جی 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 بلکل ہماری جو فصل ہے میں پہلے ایک اور چیز بتا دوں جو اس سمیں دیکھیں ٹامٹر کی تین طریقی پرجاتیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈیٹرمنٹ ٹائپ پرجاتیاں جو سیمیت بڑھوار والی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سیمی ڈیٹرمنٹ جو کچھ اور بڑھوار والی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈیٹرمنٹ ٹائپ جو ایسی میت بڑھوار والی ہوتی ہیں تو ہمیں اس سمیں ایک یہ دھیان دکھنا ہے ہمارے کسان بھائیوں کو کہ اس سمیں جو ہے اپنی فصلوں میں ٹامٹر کی فصلوں میں اسے سہارہ دینے کی آفستہ ہوتی ہے جو سیمیت بڑھوار والی ہیں اس میں بانس کی خرپچیوں کے دوارہ ہم سہارہ دے سکتے ہیں سیمی جو بڑھوار والی ہیں اس میں بھی بانس کے دوارہ ہم سہارہ دے سکتے ہیں جو انڈیٹرمنٹ ٹائپ ویرائیٹی ہیں جو ایسی میت بڑھوار والی جو ویرائیٹی ہیں اس میں دھیان رکھیں کہ ایک بانس اس کونے پہ اور دوسرا دوسرا کونے پہ باندھ کے اس میں ایک تار باندھ کے اس پیسے رسیہ ڈال کے جو ہے اسے اوپر کی طرف ہنگنگ کریں اسے لٹکائیں تاکہ ہمارا پودہ مٹی سے بوجھ ہونے کے کارن جمین سے ٹیچ ہو جاتے ہیں جس کے کارن جو ہے پودھے کا رنگ روپ جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے دوسری پیداوار پہ جو ہے اس کا بپریت پرباہ پڑتا ہے دوسری چیز جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ بیماریا دیکھیں جیسے باریس آری ہیں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایک ڈشوڈر ہوتے ہیں جیسے فلوں کا فٹنا یا ایک ہوتی ہے بلوزم اینڈ روٹ مطلب فل کا سڑن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فل ہیں وہ جیسے ٹیمپریچر ابھی آپ دیکھیں گے آگے آگے کہ ٹیمپریچر اگرم بڑھے گا اور ہوایں چلیں گی تو اس کارن سے ہمارے کیا ہیں کہ فصل فل فٹنے لگیں گے تو فل فٹنے کے وچے مارکیٹ ڈیمانڈ ان کی بہت کم ہو جائے گی تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے کھیتوں میں جو ہے ایک طور لگاتار ہلکی سیچائی ہم کرتے رہیں ہمیں ان دنوں میں جو گرمی والے دن کی فصل ہماری ہوتی ہے اس میں ہم چار سے چھ دن کے انترال پہ جو ہے ہم سیچائی کرتے رہیں مطلب اپنے کھیت میں جو ہے نمی بنا کے رکھیں پہلی باد دوسری چیز ہمیں جو ہے اپنی فصل میں اس میں جو ہے ایک بورون کا اسپریے کرنے کیا ہو سکتا ہے جس سے جو ہے فل فٹنے کی سمشیہ ہماری کم ہو جائے گی اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ بورون جو ہے ہم ایک گرام پرتی لیٹر کے حساب پانی کے حساب سے ڈال کے جو ہے اس کا ہم اپنی فصل میں اسپریے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اسپریے جو ہے ہم پندرے دن بات کریں گے تو ہماری جو ہے فل فٹنے کی سمشیہ نہیں ہوگی دوسری چیز میں نے بتایا سمشیہ ہوں سے نجات پایا جا سکتا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رشید آس نے کال کے ہے چھتیز گر سے رشید جی پوچھے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیا سوال ہے آپ کا جی رشید پوچھے جی مائم نمستے جی نمستے میرا پینک مدلہ بھائی جنے کی بھائی کرتے ہیں اس کو لمبائی اور موٹائی کیسے ہونے چاہیے ڈاکٹر پانڈے آپ سے سوال ہے یہ گنے کی بھائی کرتے سمیں اس کی لمبائی اور موٹائی کیا کس طرح سے دھیان رکھا جائے کتنی ہونی چاہیے گنے کی موٹائی اور گنے کی لمبائی کا بیج کے چناؤں میں دھیان یہ دینا ہے اگر آپ گنے کی فصل لینے کے لیے اگر بیج الگ سے بھائی کرتے ہیں تب تو گنے بہت موٹا نہیں ہونا چاہیے گنے میں نیچے کے آنکھیں نہیں نکلی ہونی چاہیے گنے کتنا بھی بڑا ہو ہونا چاہیے لیکن جب آپ موکھے فصل سے گنے کا بیج چناؤں کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھی پیداوار والے گنے کی اپلاف دتا ہی کھیت میں ہوگی اور اچھی پیداوار کے لیے جب آپ کھیتی کرتے ہیں تو نشطی طروب سے گنہ موٹا ہوگا گنہ بڑا ہوگا تو بیج کے لیے اس کا کوئی ایسا سیما اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے گنے کے اور موٹے گنے کو بیج کے لیے نہیں لے سکتے جب بیج کی نرسری لگاتے ہیں تو نرسری تھوڑی کم دوری پر لگاتے ہیں جس سے گنے بہت موٹے نہیں ہوتے ان کو آپ لیتے ہیں لیکن مکھے فصل سے بیج لینے کے لیے لے سکتے ہیں بس نیچے کا جو حصہ ہے اس کو آپ بیج آئی کے لیے نرل لیا کریں جی ڈاکٹر پانڈے بات کریں اگر گنے کی فصل کے لیے ارورک کی تو اس میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے گنے کے لیے اپیوکت ارورک نترجن فاسپورس اور پوٹاس جس میں کسان بھائیوں کو ایک بیگ ڈی اے پی تیس کیلو گرام پوٹاس ڈالنے کیا ہو سکتا ہے بیج آئی کے سمجھ آئی اس کے بعد تین بار ایک ایک بیگ یوریا پڑیے چھڑکاو کے روپ میں ہم جون ماہ سے پہلے تک دیں گے اگر ڈی اے پی کے جگہ ہمیں این پی کے دینا ہے تو بارہ باتیس سولہ کمبینیشن کا آتا ہے یہ فٹلاجر مارکٹ میں ایک سے ڈیڑھ بیگ پرتی اکڑ اس کو ہم بیجائی کے سمجھ دیں گے اور پڑیے چھڑکاو یوریا کا ہم تین حصوں میں کریں گے اگر ہمیں فاسپورس کے جگہ سلفر یہ اس اس پی کا سنگل سپر فاسپیٹ کا یوج کرنا ہے تو ہم تب یوریا اس اس پی اور میوریٹا پوٹاس بیجائی کے سمجھ کریں گے جی اور فیلحال وقت تھوڑا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ہیلو کسان سہے جے کن کن کو سندر دے رو رن آکار سوست جیون رہے زمین پر اندر دھنوش ہو ساکار دیکھئے پرکرتی کی اور گروبار صبح نو بچ کر تیس میرٹ پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے ہیلو کسان میں ہمارے ساتھ دونوں مہمان موجود ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے یہ مہمان ڈاکٹر کمار آپ سے جانا چاہیں گے اگر ٹماتر کی بات کریں تو سچائی کس طرح سے کرنی چاہیے ارورک کا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے دیکھیں بلکت صحیح پوچھا آپ نے کہ دیکھیں جیسے ہماری یہ فصل ہوتی ہے یہ گرمی والی فصل ہوتی ہے تو اس میں ہمیں سچائی کا جو ہے ویسیس پربندن دیکھنے کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ ابھی تو برسات ہو جاری ہے پر ہمیں سچائی کا دیکھنا ہے کہ اس سمیں چار سے چھ دن کے انترال پر سچائی کو لگاتار کرنے کیا ہو سکتا ہے اگر بارس نہیں ہوتی ہے تو ہمیں سچائی کرتے رہنا ہے جس سے ہمارے کھیتوں میں نمی بنی رہے دوسرا خرپتوار نکالنے کی ہم نے پہلے بات کی تھی اس سمیں خرپتوار نہیں آنے چیئے اس سے ہماری اوپج پر بھائیت ہوتی ہے جس اوربر پر مدن کی بات ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری بیسل ڈوز ہوتی ہے جس نائیٹروجن ہم کرتے ہیں جو اتنی ہائیبریڈ ویرائیٹیاں ہیں اس میں لگ بھگ ایک سو پچاس کلو گرام نائیٹروجن باقی جو آدھی ہے لگ بھگ ہماری اسی کلو کے اس پاس ہے اسے دو حصوں میں بات لیتے ہیں اور پہلی روپائی کے لگ بھگ ہم پچیس سے تیس دن بعد ٹوپ ڈیرشن کے روپ میں ڈالتے ہیں اور دوسری نائیٹروجن کی ماترہ جو ہے وہ ہم کم سے 45 دن بعد اپنی فصلوں میں ڈالتے ہیں جس سے ہمارا چلتا رہتا دوسرا چیز ایک اور میں بتا دوں کہ اس میں بورون کی بھی ڈیفشن سے آتی ہے تو ہمارے کسان بھائی اسے پہلے بھی دے سکتے تھے بورون کو جب ہم نے کھیت کی تیاری کی تھی اگر کسی کسان بھائی نے اس سم بورون نہیں دیا ہے تو اس کا اس پرے ایک گرام پرتی لیٹر کے حساب سے بورون کا اس پرے ہمارے کسان بھائی کر سکتے ہیں بہار سے پوچھ پوچھئے آپ کیا جاننا چاہتے کیا سوال ہے آپ کا ہلو جی پوچھ کر جی پوچھ سوال یہ ہے میرا کی جی میڈم میں یہ بہت دنوں سے پریاد کر رہا تھا آپ کے کال سینٹر سے بات کرنے کے لئے تو سماتی یہ ہے کہ میرے سامنے میں ٹماتر کی بیج ڈالنے کے لئے کون سا بیج پرمانی دیجو ہتا ہے اور برساتی موسم میں ہم کو کون سا بیج ملے گا ٹماتر کو ڈالنے کے لئے کن کن سادانی کو برات نہیں ہوگی جی جی ڈاکٹر کمار آپ سے دیکھئے ہماری جو ٹماتر کی فصل ہے اسے ہم دو سمیں لگاتے ہیں ایک تو ہم لگاتے ہیں جو پہلی فصل ہوتی ہے جون جولائی میں لگاتے ہیں نرسری ڈالتے ہیں اس کی روپائی جو ہے جولائی گست میں کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس بہت ساری پر جاتیاں ہیں جس میں سے جو ہے جو ہماری پوسا سنسان دوارہ نکالی گئی ہیں جیسے کی پوسا ہائیبریڈ ایٹ پوسا ہائیبریڈ چار پوسا ہائیبریڈ دو پر جاتیاں ہیں دوسرا آپ کا پوسا سی تل ہے پوسا ایک سو بیس ہے اور آپ کا رشمی ہے کافی اچھی یہ ورائیٹی ہیں جسے ہمارے کسان بھائی لگا سکتے ہیں جی تو دیکھیں جو جون جولائی میں لگنی ہے اس کے جولائی اگست میں ہم روپائی کرتے ہیں جو ہماری نومبر دسمبر تک ہماری فصل ہمیں کسان بھائی مل جاتی ہے دوسری فصل کی پود ہم ڈالتے ہیں اکٹوبر نومبر میں دسمبر تک بھی ڈالتے ہیں جو سنرکشی کھیتی کرنا جانتے ہیں وہ ہمارے کسان بھائی دسمبر تک پود ڈالتے ہیں جس کی روپائی جو ہے جنوری کے اینڈ میں اور فروری کے سیکنڈ ویک تک ہمارے کسان بھائی کرتے ہیں تو اس سمیں جو روپائی ہوئی ہے جو فروری میں روپائی ہوئی ہے اس کی فصل ہمیں جو ہے مئی جون تک ہمیں مل جاتی ہے تو دو سمیں چاہیے جیسے کہ ہمارے درشق جاننا چاہ روپائی کے لیے مٹی کی دھیان رکھنا چاہیے اور کون سی قسم ہیں جو ہم لگا سکتے ہیں بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہم برسات والی جون جولائی کی ہم بات کرتے ہیں اس سب سے پہلے ہمیں دھیان دینے کی آسکتا ہے سب سے پہلے ہمیں نرسری کے لیے اپنی کھیت کا چین کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہیک ہیک کھیت کے لیے ہمیں مات رہی دوستو سے ڈھائی سو میٹر جگہ کی آف سکتا ہوتی ہے تو ہمیں اس کھیت کا چین کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے مٹی کا اپچاریت کرنے کی آف سکتا ہوتی ہے مٹی کی اپچاریت ہم کریں دس سے پندرے کلوگرام پرتی سکویار میٹر کے حساب سے گوبر کی اچھی سڑیوی خار ملائیں گے اور ملانے کے بعد اس میں اچھی نمی کر کے اس پہ پولتھین سے ڈھک دیں گے اور پولتھین کو ہم چاروں کونے اچھے مٹی سے ڈھک دیں گے تو آپ دیکھیں دیں گے کہ اس مٹی کا تیمپریچر جو ہے پولتھین کے نیچے یہ لگ بھق آپ کا 50 پس دیگری سن دیگری پہنچ جائے گا تو جتنے بھی ہمارے کھرپتوار ہیں جتنے کیڑے ہیں بیماریاں ہیں وہ ادھک تیمپریچر کے کارن جو ہیں وہ مر جائیں گے پھر اس کیاری اور آو سکتا نسار لمبائی ہم رکھ سکتے ہیں اور اس کی اونچہ ہی رکھیں گے لگ بھق ہم چھے انج تو اس طرح سے ہم اس میں بیڈ بنا لیں گے اور بیڈ پہ ہم نرسری ڈالنے سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اپنا بیج ہے اسے اپچارت کر لیں اپچارت کر لیں کاربن ناجیم دوائی دو گرام پرتی کلو گرام بیج کی در سے اسے اپچارت کر لیں اور اپچارت کرنے کے بعد اسے چھائے دار اسطحان پر بیج کو سکھا لیں گے اور اس کے بعد ہم نرسری میں پورٹ ڈالیں گے پورٹ ڈالنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کسی لکڑی کی سائیتہ سے نرسری میں لائن کھینچیں گے لائن سے لائن کی دوری دس سنٹی میٹر رہے گی اور بیج سے بیج کی دوری دو سے دھائی سنٹی میٹر ہم رکھیں گے تاکہ اچھے سوست پورٹ ہمیں پرابت ہو جائے اس طرح سے ہم پورٹ ڈالتے دوسری چیز یہ بھی ہے ہمیں پورٹ ڈالنے کے بعد دھان کی پوروال ہم بچھا دیں گے اور ہجارے کے دورہ اس پہ پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا بیج بہے نا کیونکہ کچھ کسان بھائی یہ گلتی کرتے ہیں بیج ڈالنے کے بعد ہمارے فلڈ مطلب ایک برسات کے موسم میں ٹماتر کی پس لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کالر جوڑ گے ہیں سدھیشور نے کال کیا مہاراشتر سے سدھیشور جی پوچھئے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جی میڈم جی میں نے ٹماتر لگایا ہے تو دھوپ کے بجے سے پھول نیچے گیر جا رہا ہے اور دوسری بات ہم کو اس جیسا جو گورنمنٹ کے طرف سے پولیو اس کے بارے اس کے بارے میں کچھ مائیتی ہونا چاہی جی اتنا ہی پوچھنا دھوپ کے بچاؤ سے کیا کرنا چاہی پھول یعنی دھوپ کے وجہ سے گیرے نہ گیرے ایسے کچھ دوائی ہے اور کچھ کرو اس دوکٹر کمار آپ بہت بڑے بات پوچھئے دیکھیں ابھی ٹیمپریچر اتنا ہائی نہیں گیا ہے کہ وہ ٹماٹر کے وپریت کنڈیشن کرے دیکھیں ٹماٹر میں دکت آتی ہے ہائی ٹیمپریچر سے ادھک تاپ کرم سے اور کم ٹیمپریچر سے اس کے لیے اچھ تاپ کرم جو ہے وہ بارے سے چھوٹ ڈگری سینڈی گریٹ ہونا چاہیے تو اگر ابھی بھی اگر ہمارا فول ڈروپ ہو رہا ہے گر رہے تو اس کے لیے ہم ایک دوائی آتی ہے پلانو فکس پلانو فکس کی ایک ایمیل دوائی چار لیٹر پانی میں ڈال کے جو ہیں وہ ہمارا کسان بھائی اس کا سپری کر رہے تو ہمارا جو فل اور فول وہ گرتا ہے تو اس کی سمجھ سے ہمیں نجات مل جائے گا تو اس طرح سے ہم اس بچ سکتے ہیں جی ڈاکٹر پانی آپ سے جانا چاہیں گے گنے میں کس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے دھیان رکھنا چاہیے گنے کی بیماریاں خاص کر گنے میں سوخا روگ اور لال سرن روگ اور کبھی کبھی آتا ہے اور اس سمیہ کہیں بھی لال سرن روگ کا پرکوپ نہیں پایا جا رہا ہے اور سوخا روگ بھی کسی کسی چھتر میں پایا جاتا ہے جس کا کوئی نینترن نہیں ہے پوکا بوئنگ نام کی جو بیماری ہے پہلی بات ہے جب ہم کرنے کی بیجائی کرتے ہیں بیج کا سو دھن کرتے ہیں بیج شروض دھن کے لئے اپیوک دوا ہے کارب ڈاجیم 50 ویٹ پاوڈر پچاس پر ست ہوتا ہے جس کی ایک گرام ماترہ پر لیٹر پانی میں گھولتے ہیں اس حساب سے 200 300 لیٹر کسی ڈرم میں گھول بناتے ہیں اس میں کم سے کم 15 منٹ تک گھنے کی بیج پوریوں کو ڈباتے ہیں ڈبانے کے بعد اس کی بھوائی کرتے ہیں اس ہمارے کسان بھائی اس کو نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے سنسطھان آئی سی ای آر گھنہ پر سنسطھان کوئم بٹور نے ایک بیج سوڈھان گھنہ بیج سوڈھان ینتر کو ایجاد کیا ہے اس ینتر کی خاصیت یہ ہے کہ جب ہم گھنے کے بیج کو ڈالتے ہیں تو اس میں سے ساری ہوا گھنے کے بیج کی مسین کھیچ لیتی ہے پھر اس میں ہمارا گھول ہوتا ہے ایمیڈا کلوپریڈ ایک بڑھ جاتی ہے دو بہت تیجی سے پریویش کرتی ہے دو سے تین منٹ کا سمیل لگتا ہے اور اس سے بی سو دھن ہو جاتا ہے اب یہ مسین نہیں ہے ہمارے کسان بھائیوں تک اتر پردیش مہار راستر گجرات تک مسین جا رہی ہے ہم نے پیٹنٹ کرا کے دے دیا ہے نرماتاؤں کو وہ بنا کے مارکٹ میں بیچ رہے ہیں کسان بھائیوں کے لئے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شنکر گوسمامی میں نے کال کیا ہے مدھر پردیش سے پوچھ شنکر جی آپ کیا جاننا چاہتے ہیں شنکر جی آواز آرہی آپ کو ہماری پوچھ کیا جاننا چاہتے میڈم گرمی میں جو تماتر بھی جو ہم نے لگایا ہے بیس پھارواری کو پلانٹنگ کی ہے تو سمجھ کے یہ آتی ہے کہ جیسے زیادہ ٹیمپریشر ہو جائے گا آفریل ہم مہی میں ہم ہم نیٹ ڈالنے کے سوج رہے ہرے گلل کی نیٹ جی تو اس کا پرسیٹ کون سا ہونا چاہی تماتر کے لئے جی ڈوکر کمار یہ کہ ہرے رنگ کی ڈالنا چاہ رہے نیٹ تو کتی پرسنٹیج ہونی چاہی تماتر کے لئے جی 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 بالکل تماتر کے لئے ہم پچاس پرسنٹ کا جو نیٹ آتا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں ابھی اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ لمبے سمیہ تک کے لئے نیٹ رکھنا ہے تو 75% کا جو نیٹ آتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہمیں سمجھ یہ بچ جائیں جو ہمارا سپید مکھی جو سب سے بڑا نقصان ہمارے کرتی ہے تو اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں تو میں یہ کہوں کہ لمبے سمیہ تک اگر آپ نیٹ ہاؤس بنانا ہے تو 75% جو نیٹ آتا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جی اور یہاں وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سا بریک کے بعد بریک لیں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج کون سے وشے ہیں جن پر ہم چرچہ کر رہے ہیں بسند کالین گرنے کی کھیتی کے بارے میں اور تماتر کی روپائی اور سم سامائق کارے پر چرچہ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اس سے جڑے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے لیے پچاس سال سے لگا دار کھرشی درشن ہے آپ کے ساتھ کھیتی کی نئی تقنی کو سن لے کر کسانوں کی ہر سمسی کا حل جاری ہے پریشی درشن کا یہ سفر کسان چینل کے ساتھ سو بار سے شکر شام پانچ بچ کے تیز مینٹ پر اپنے ٹی وی کی وولیوم بند کر دیجئے جس سے ہم آپ کا پریشن ٹھیک سے سن پائیں جی میں پوچھ رہا تھا کمارٹر لگا ہے 20 فروری خو لگ ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اپائے پوچھ رہا تھا جی دکٹر کمار بتا رہے جب تیمپریچر ہماری مئی تک فصل سب فروٹ سیٹ ہو جاتا ہے اپریل تک فل سیٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم کچھ لیٹ ہو گئے ہیں تو سب سے بڑی دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سیچائی کی ویستہ پروپر رکھیں میں نے پہلے بات کری تھی چار سے دن کے انترال پہ ہم سیچائی کرتے رہے دوسرا یہ ہے کہ ایک سمجھے آتی ہے فل فٹنے کی ایک سمجھے آتی ہے فل نیچے سے وہ ادھک تیمپریچر کے کارن کالا پڑ جاتا ہے تو وہ کن کارنوں سے ہوتا ہے وہ ادھک تیمپریچر سے ہوتا ہے دوسرا جو نیچے سے فل کالا پڑتا ہے اس کا کارن ایک یہ ہے کہ کالسیم کی کمی جب ہمارے کھیت میں رہتی ہے تو ہمارا پودھا کیا کالا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے ہم سمجھے سیچائی کرتے رہیں گے تو کچھ حد تک ہمارا ٹیمپریچر مینٹین رہے گا اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری ہائی ٹیمپریچر جو پرجاتیاں ہیں ان کا اپنے چھیتر کے انصار چین کریں ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں انہوں نے کال کی ہے چھتیز گر سے پوچھے آپ کیا جان چاہتے ہیں جی پوچھے کیا جان چاہتے کیا سوال ہے آپ کا ہمیڈم میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ٹیماتر کا پودھا ہے جی جی دینیش ان کا سمپرک ٹوڑ گیا ہے ڈاکٹر پانڈے آپ سے جانا چاہیں گے پیڑی پربندھن کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے پیڑی پربندھن میں کشان بھائیوں کو اب ساودھانی بھرتنے کی آوشکتہ ہے کہ جب گنے کی کٹائی کریں اور جس میں پیڑی رکھنے کی انہوں نے سوچ رکھا ہے جی زیادہ نمی ہونے سے جب کٹائی کریں گے تو پودھے اکھڑ جائیں گے جب پودھے اکھڑ جائیں گے تو پودھوں کی سنخیہ پرتی اکڑ گھڑ جائے گی اس لئے پہلی ساودھانی پڑا ہو جائے یا تیج دھاردار تیج ہتھیار سے اس کو کاٹیں پودھوں کی جڑے نہ ہی لیں انپودھا اکھڑیں ویسے جب بھی ہم گنے کی پیڑی رکھنی ہو اور چینی مل چل جاتی ہے نومبر میں اور کشان بھائی اسی سمیسے گنہ ملوں کو سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نومبر ماہ میں کٹے گئے گنوں کی پیڑی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ نومبر دسمبر جنوری تک کافی تاپکرم ادھک گرا ہوا ہوتا ہے جس میں ان جڑوں سے گنے کا پھوٹاو کم ہوتا ہے اس لیے صلاح یہ دے جاتی ہے کشان بھائیوں کو کہ سمیہ تو بیٹ گیا لیکن پندرہ جنوری کے بعد ہی گنے کی فصل جس کی پیڑی رکھنی ہے اس کی کٹائی کریں ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں گوپال کال کر رہے ہیں گوپال جی پوچھے کیا جانا چاہتے ہیں میں بول بوزارے ہوں بھائی تمہارے جی جو موٹا گوپال آپ اپنے ٹی وی کی والیوم بند کر دیں جس سے ہم آپ کی آواز ٹھیک سے سن سکیں ہاں کر دیا پوچھ اپنا سوال میں بہت موٹے 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 جی دکٹر کمار ان کا پھل بڑھ نہیں رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے ایسے دیکھیں جہاں تک پھل بڑھ نہیں ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑھا ایک کارن ہو سکتا ہے جو انہوں نے پرجاتی کا چین کیا ہے وہ اس طرح کی پرجاتی ہوگی دوسرا کارن ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ کیا ہے کہ ہماری جمینوں میں جو اورگینی کاربن جو بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی ہم زیادہ تر سیمپل آج کل دیکھ رہے ہیں مردہ کے تو اس میں دسم لاؤ تین سے دسم لاؤ پانچ پر تیس جو ہے اورگینی کاربن جیوان سپیدارت کی مہترہ آ رہی ہے تو جب ہم سب جیو کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت کم مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم کھیت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں 200 300 کنت گوبر کی اچھے سڑی ہوئی خاد کھیت میں ملائیں دوسرا روپائی سے تین دن پہلے جو ہے اپنے کھیت میں جس سمیں ہم اٹھے ہوئی بیڈ بناتے ہیں ٹماٹر لگانے کے لیے تو اس سمیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے کھیت میں جو بیسل ڈوج ہے اس ایک خیت میں عوش ملائے اس سے ہمارا جو فل ہے وہ اچھی اپر ہمارا دیتا ہے اس جیسے ہمارا جو نائٹروجن ہے اس کا کام ہے پودے کی وردی کرنا جو فاس پورس ہے اس کام ہے جڑو کا وکاس کرنا جو پوٹاس ہے اس کا کام ہے فل میں چمک پیدا کرنا تو ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں اسے نہیں دے پاتے اور اسے جب فل آنے لگتا ہے تب انہیں لگتا ہے کہ ہمارا فل اچھی ایوالیٹی کا نہیں آرہا ہے تو ہمارے کسان بھائی اس بات پر دھیان رکھیں کہ جو بیسل ڈو ہم نے پہلے بتائی ہے اس خیت کی تیاری کے سمیے اوشیے ڈالیں جی ڈاکٹر پانڈے آپ سے پوچھنا چاہیں گے بسند کالین جو گنہ ہوتا ہے اور شرد کالین گنہ ہوتا ہے اس کی بوائی میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے اور کون کون سی بوائی کی تقنیق ہوتی ہیں گنہ کی بیجائی کا سمیہ تین بار ہو گیا ہے ایک تو شرد کالین جو 15 اکٹوبر سے 15 نومبر تک بیجائی کی جاتی ہے اس میں ہم اس پیس پلانٹنگ بھی کر سکتے ہیں چار پیس 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 لائن سے لائن کی دوری پر گنہ چار سے پانچ فٹ کی دوری کتار سے کتار کی رکھ سکتے ہیں تیسرا ہے گیہوں کٹائی کے بعد کسان بھائیوں کو جو کتار سے کتار کی دوری ہے اس کو کم کرنے کی سلا دی جاتی ہے جی ڈاکٹر پانے میں آپ کو یہاں روکوں گی کالر ہمارے ساتھ چیدے لگ رہے ہیں چیدے چیدے لگ رہے ہیں جی جی دیکھئے ایک سب سے بڑی سمسیہ چیدے کے ساتھ آجیے جسے کہتے ہیں فل بیدہ کی یہ جنرلی سب جگہ آتا ہے اور اس سے ہمارے کسانوں کو بڑا نقصان پہنچ ہے اس کے لیے ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ سمیہ سے دھیان دیں اور جو جیوی کھیتی کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے کسان بھائی نیم کا تیل اس کا سپریے کر سکتے ہیں دوسرا جو جیوی کھیتی نہیں کرتے ہیں وہ کسان بھائی ہمارے ایمیڈا کلوروپیڈ کا ایک ایمیل پرتی لیٹر کی در سے وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد جلد حاصر ہوتے ہیں جانکاری جو کسانوں کے لیے ہو لابکاری سمسیاؤں پر پڑے گا سمدھان بھاری کرشی کی ہر بات کا خیال کب کیسے کی جائے پہتر دیکھ بھال جانیے وششکیوں کے ساتھ دیکھئے کھیت خلیہان سومبار سے شکروار سبح سات بجے ڈیڈی کسان پر ڈیڈی سوریش 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 جو ہم نے ٹرماتر لگا ہے اس پر کیڑی کا پر جو بہت زیادہ کھیڑ پڑھ چکیے دکار کیا چھڑگا کرنا چاہیے جی کون سا کیڑا بتایا وہ سمجھ میں نہیں آئی ہے پر میں بتا دوں کہ دیکھئے اس میں تین طرح کے کیڑے سب سے زیادہ لگتے ہیں جیسے ایک تو بتائیے فل مکھی کیٹ دوسرا ہوتا ہے جی سی ڈ لگتا ہے اور تیسرا جو سے نرسری تیار کرتے ہیں اسی سمجھ سے ہمیں پر بندن کرنا ہے نرسری میں مچھر دانی جسے ہم بولتے ہیں نیٹ لگانے کی آوستہ ہوتی ہے جس سے سفید مکھی ہماری نرسری میں نہ جائے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہماری کھیت میں آگی ہے تو اس کا سمجھ فل مکھی کا نیدان کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں میلہ دوائی آتی ہے اس کی ایک ایمیل دوائی پرتی لیٹر پانی کی در سے ہمیں سپری کرنے کی آسکتا ہوتی ہے دوسرا ہم نے بتا جی تھا جو فل بیدک کیٹ ہمارے اس میں آتا ہے اس کے لئے دوائی سمیں سمیں پہ ہمارے کسان بھائی کرتے رہیں اس سے ہم سب سکتے ہیں راجیش نے کال کیا مدھر پردیش سے راجیش پوچھئے آپ کیا جان نا چاہتے ہیں راجیش پوچھئے سوال جی پھر پوچھئے سوال آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے سنا ہی نہیں دے رہی رہی تماتر لگانا چاہتے رہا ہوں تماتر کی کون سی قوالیٹی کا بیج ان کو لگا رہا چاہیے یہ جان نا چاہتے ہیں جی 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 دیکھئے اگر آپ پروتی چھتر سے ہیں ابھی پتہ نہیں لگ پایا کی آپ کون سے چھتر سے بول رہے ہیں مدھر پردیش مہاراشتر سے اس کے لئے ہم مائی سے ہماری تیاری میں نے بتایا تھا کہ مائی سے تیاری کر لیں جس کے لئے پہلے بھومی اپچار پھر بیج اپچار یہ کرنا ہے اس کے لئے میں نے پرجاتیاں بتائی تھی جو ہماری پوسہ سنسطان سے نکالی گئی ہیں جیسے پوسہ سورب ہے پوسہ ارکا انامی سوری ارکا وکاس ہے پوسہ ایک سو بیس ہے پوسہ ہائیبریڈ آٹھ ہے پوسہ ہائیبریڈ چار ہے یہ پرجاتیاں جو ہے آپ لے سکتے ہیں پوسہ سنسطان دوارہ اور ساتھ ساتھ جو آپ کے لوکل ایریے میں جو پرجاتیاں ہیں جو وہاں کے سنسطان دوارہ لگائی آتی ہیں اس کا بھی آپ ٹرائل دیکھ سکتے ہیں یہ پرجاتیاں آپ کو زیادہ اوچھت رہیں گی جو آپ کے چھتر میں زیادہ چلتی ہیں تو اس کا بیج لیں آپ جی ڈاکٹر پانڈے جیسے کہ ہم نے بات کی ٹماتر میں کیٹ پربندن کی اگر ہم گنے میں بات کریں تو کیروں سے نقصان بھارت میں مہاراسترہ میں ڈیڑھ سال کھیت میں کھڑی رہتی ہے اتنی لمبی عوضی تک جو فسل کھیت میں کھڑی رہتی ہے اس میں کیڑوں کا بہت ہی پرکوپ ہوتا ہے اور ہمارے کشان بھائی اس سے اوگت ہیں کہ کتنا نقصان گنے کی فسل میں کیڑے سے ہوتا ہے جی گنہ فسل میں کیٹ ایک پرمک سمسیہ ہے جس میں گنے کی بیجائی سے لے کے اس کے کٹائی تک لگ بگ دو سو کیڑوں کا اس کے بڑھوار کے بیبین اوستحاؤں میں سمجھ سمجھ پر نقصان ہوتے رہتا ہے لیکن پورے بھارت میں درجن بھر دس سے بھارت ایسے پرمک کیٹ ہیں جن کے دوارہ بیبین چھتروں میں بیبین سمجھ پہ اگر ان کا اوچت پرابند نہ کیا جائے تو کشان بھائیوں کو اس کا خامی آج بھکرنت پڑتا ہے ان کو آرث چھتی ہوتی ہے اور گنے میں کنٹرول کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے کنٹرول کرنے کا مطلب راسائن نینترڑ ہمارے کشان بھائی کے راسائن نینترڑ پر ہی جور دیتے ہیں ان کو یہ جان کاری ہو چاہیے کہ گنہ کیٹ پرابند کے لیے بوائی سے لے کٹائی تک ان کے فصل پرابند کھیت میں بیجائی کی بدھی پانی چڑھانا کم پانی دینا کھیت میں برابر نمی بڑھانا نترجنی اروڑک کا کم پری کرنا کسان بھائیوں کو کرنا چاہیے کسان بھائیوں کو دو فٹ پہ کھیتی کرتے ہیں اس سے نشطیت روپ سے تین فٹ یا اس سے ادھق جانے کے آو سکتا ہے جیسے دوری بڑھے گی ہمارے گنے کی فصل کو دھوپ اور ہوا ملے گی اس میں پری 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 سکتے ہیں دیکھ رہے کے لئے بھی اس کھیت میں پری پری سکتے ہیں پہلا تو دوری دوسرا ہے کھیت میں بیجائی کے بعد آپ کو سمجھ سمجھ پر پانی دیتے رہنا ہے جی زیادہ پانی نہیں دینا ہے بار بار پانی دینا ہے پانی کی ماترہ کم رکھ ہے جی اور سمجھ بہت کم بچا ہے ڈاکٹر کمار آپ ایک سجھاؤ دے رہے تھے کسانوں کو کی جیسے کی ڈاکٹر پانے بتا رہے ہیں بیجو کے بیچ میں سپیس بڑھانی چاہیے دوری بڑھانی چاہیے اس جگہ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں جی جی دیکھئے ڈاکٹر شاہب نے بہت بڑھا بات کہ گننے کی آج دوری بڑھانے کی آسکتا ہے جو گننے کی دوری کسان بھائی کم کرنا سٹارٹ کر دیئے تھے اب یہ گننے کی دوری پھر سے دیکھ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نبے سے سنٹی میٹر سے لے دوری رکھ رہے ہیں جس کے ساتھ دوسری سبجی والی فصلے لے رہے ہیں جس سے ڈاکٹوبر میں گننہ بھائی جاتا ہے پھر پندرے فروری سے پندرے مارج تک گننے کی بھائی کی جاتی ہے تو جو گننہ ہمارا فروری میں گننہ لگاتے ہیں پندرے فروری کے اس پاس اس سمیہ اگر ہم ٹماتر کی روپائی کر دیتے ہیں تو ساتھ میں ٹماتر کی روپائی کر سکتے ہیں جس آپ دونوں سٹوڈیو میں آئے ڈاکٹر کمار ڈاکٹر پانڈے آپ نے سمیہ نکالا اور اطلاع کاری جانکاری دی اس کے لئے آپ کا شکریہ اور آئیے اب آپ کو بتا دیں کی کل کون سے وشیوں پر ہم چرچہ کریں گے کل کے ہمارے وشیہ ہیں ربی فصلوں کی دیکھ ریک ایو کٹائی اور بھندارن اور دوسرا ہمارا وشیہ ہے ہری خاد اور دہچہ کا پربندن ان دونوں وشیہ پر کل ہم چرچہ کریں گے آپ ہمیں کل کال کر سکتے ہیں ساتھ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئیڈیا ہیلو کسان دو شن ایک مانچ ایٹ جی میل ڈاٹ کام اور ساتھ ہی آپ ہم سے فیس بک کے ذریعے بھی جڑ سکتے ہیں فیس بک پر ہم سے جڑ نے ہندی میں ٹائپ کریں ہیلو کسان ہمارا پیج کھل جائے گا اس پر آپ اپنے سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا کال سینٹر کا نمبر ہے موسیقی